السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے احباب نے کلیجی کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کلیجی کے متعلق جو ہے میں عرض کر دوں بڑی قیمتی ترین چیز ہے کلیجی اگر آپ کھا رہے ہوں بکرے کی تو بکرے کی یا دمبے کی یا بھیڑ کی میں کسی بھی بڑے جانور کا نام نہیں لیتا بتخ کی اگر گھر کی پلی ہوئی تو کھا سکتے ہیں فارم کی مرغی کیا کوئی بھی آرگن نہیں کھانا فارم کی مرغی کا گوشت کھا لیں آپ نے جتنا بھی کھانا ہے لیکن جو اس کا ٹاکسن بینکس ہیں یعنی کہ دل دماغ جگر گردہ کلیجہ پتہ یہ نہیں کھانے تو کلیجی بھی نہیں کھانی تو کلیجی جو کھانے کو حصول مروجہ ہے آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے دستیاب ہے وہ آپ کی بس بکرے کی ہے واحد دنیا میں رشیہ ہے جہاں ریچ کی کلیجی کھائے جاتی ہے مگر وہ صرف رشن کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا کوئی بھی اگر ریچ کی کلیجی استعمال کرے گا تو پھٹ کے مر جائے گا اس کا وہ آرگن پھٹ جائے گا تو لہٰذا وہ رشن کی چیز ان کو مبارک ہو عام آدمی اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا آپ کے لئے بہترین چیز جو ہے وہ بکرے کی کلیجی ہے بکرے کی کلیجی میں جو کھائیں گے ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے پچاس گرام اگر کھا لی تو انف ہے اسے زیادہ نہیں پھر نقصان پہ چلے جائیں گے کیونکہ یہ ہائی پاور بینک ہے اس میں جو ہے نا آپ کو ویٹامین بی ٹویل اکثر آپ ویٹامین بی ٹویل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جی بی ٹویل کہاں سے جنریٹ ہوگا کہاں سے پیدا ہوگا تو ویٹامین بی ٹویل کا جو سب سے بڑا بہترین جنریٹر ہے ایکٹیویٹر ہے بوسٹر ہے وہ آپ کے پاس بکرے کی کلیجی ہے اور فیدہ ہوتا ہے اعتدال سے پچاس گرام ہفتے میں ایک دفعہ بہت ہے آپ کو روز کھانے کا شوق ہے تو وہ اس صورت میں کہ آپ بہت اچھے رنر ہوں آپ کمانڈو لائف جیتے ہوں ٹھیک ہے کمانڈو لائف اگر جیتے ہوں اور اچھے صبح کے شام کے رنر بھی ہوں تب کہیں جا کے آپ ڈیلی کے بنیاد پر یہ دس گرام لے لیں ڈیلی کے بنیاد پر دس گرام لے لیں جو گوش بیشنے والے ہیں ان سے آپ لے آئے اور اس کو ایک ایک انچ والا ایک انچ سمجھتے ہو ایک ایک انچ والے پیس کاٹ کے رکھ دی ہے فریج میں اور اس میں سے ایک پیس روزانہ صبح ناشتے کے بیچ میں ہلکا سا فرائی کر کے اور اس میں ایک بات تو یہ یہ آپ کو بی ٹویل دے گا بی ٹویل جس کی دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اور لوگ سبزیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور بھائی سبزیوں سے نو سو اسی گناہ زیادہ جو ہے اتنے سے ایک انچ آپ کے بکرے کی کلیجی میں پایا جاتا ہے تو ایک انچ کلیجی کھا لو نا انہی ساری سبزی کون کھائے گا تو یہ ٹیکنک ذرا سی ٹیکنک کر دو زندگی آسان ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بی ٹویل دے رہا ہے آپ کو بی ٹو دے رہا ہے آپ کو بہترین قسم کا آئرن سپلیمنٹ ہے آئرن سپلیمنٹ میں آئرن سٹوریج میں آئرن بینک میں کلیجی سے بڑی دنیا میں کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں ہے بجائے کہ آپ کشتہ فولات کھا کہ اپنی زندگی تباہ برباد کرنے بھیڑ جاؤ وہ کچھ اللہ والے ہوتے تھے بڑا زبدست کشتہ فولات بناتے تھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ نوے فیصد ایسا ہے کہ آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ کشتہ فولات کس کٹیگری کا ہے کس نے بنایا کیا کیا تو بہتر ہے کہ اللہ کی بنائی بھی کلیجی کھا لیں دس گرم ایک دن دو دن میں دیکھا معاملات بہتر ہو گئے پھر ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح کر لیجئے تو اس میں آپ بہترین فیدے میں آ جاتے ہیں بہترین آئرن بن جاتا ہے ایک چیز جس کی دنیا کو ضرورت ہے وہ کیا ہے کوپر کوپر وہ کہتے ہیں جناب علی میں مارشل آرٹ میں کھیلتا ہوں یا پھر جناب کانگ فو میں اور یا جناب علی ٹائکوانڈو میں کر رہا ہوں ایسا کچھ بھی مارشل آرٹ کے کسی بھی کام میں وہ ہے اب وہ جنابیہ وہ کراٹے سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں جناب علی جب میں پہلے پنچ مارتا تھا تو اگلے کا جبڑا ٹوٹ جاتا تھا ابھی مارتا ہوں تو اپنے ہاتھ میں درد ہو جاتا ہے کیا کم ہے کوپر کم ہے تو یہ کوپر کیسے بنے گا مارنا مورنا نہیں یہ کسی کو یہ کھیلیں سالے مارشل آرٹ کے کھیلیں کھیل میں ہی رہنا ہے مارنا نہیں ہے مارنے مورنے کا دور ختم ہو گیا ابھی کام دندے پہ لگو حلال کماؤ دن برات حلال کماؤ بس دو ایسی صورت میں جو ہے یہ کوپر کا بھی پروائیڈر ہے ایک عجیب بات ہے کہ کوپر پروائیڈ کرتا ہے ہاں جی بنا بنا کشتہ تامبے کا کھاؤ گے نوے فیصد یہ ہے کہ بڑا گرک ہوگا اگلے جتنا اسمان پہ چڑھ کے کالے پہاڑ پہ چڑھ کے دھاوے دے لے اگر تامبے کا کشتہ آپ کھاتے ہیں تو لوس میں جاتے ہیں نوے فیصد یہ ہے کہ دس فیصد ہے کہ اللہ کی مدد ہے کہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو اللہ آپ کو بچا لے اللہ نے آپ نے بچپن میں دیسی گھی اور دودھ بہت زیادہ دل بھر کے آپ نے پیا ہے یوس کیا ہے آپ بھاری بھرکم سے ہیں اور قابل حضم بھاری بھرکم سے دھرتی پہ بوجھ نہیں ہیں آپ بھاری بھرکم سے انہیں بڑے چوڑے بڑھ ساپ مگر جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کی زندگی بہت اچھی بڑی پیاری ہے چلنے میں بھی آج آپ اچھے لگ رہے ہیں اور جناب علی بھاری بھرکم پہ نہیں دھرتی پہ بوجھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے پھر یہ تامبے کا کشتہ وارے میں نہیں آتا جبکہ نوے فیصد انگلیش میڈیسنز میں دیگر میڈیسن میں کافی میڈیسن میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوپر آکسائیڈ موجود ہے یہ بڑی خوشی خوشی لوگ لے لیتے ہیں مگر آگے جا کے لاؤز دیتا ہے ہربل کی دنیا میں اس کو تامبے کا کشتہ کہہ لیجئے دیگر دنیا میں کوپر آکسائیڈ کہہ لیجئے باتیں کیے تو اس کا نا لیا جانا بہتر اس لئے کہ اس سے ہزار گنا زیادہ بہتر چیز آپ کے پاس کلیجی ہے اور کلیجی میں دوسری بات کہ کمزوری خائمخہ کی ویکنس ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں بی ٹوائل آئرن یا کوپر تینوں میں سے ایک ڈیفنسی دیتی مائنس ہے تو وہ بھی کلیجی سے بن جائے گی ٹھیک ہے کھانے کا طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے ایک دس گرام بولا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے تو گراموں میں ہوتی وہ کلو پاو کے ساب سے نہیں کھائی جائے گی بدعزمی ہو جائے گی اور نقصان ہو جائے گا تو ہر طرح سے فیدہ دے رہا ہے ایکٹیف کر رہا ہے آپ کے معاملات کو سارے آرگن کو لیکن صرف کڈنی پیشنٹ جو پیشنٹ کڈنی ہے یوریک ایسیڈ یا کریٹین آئن میں گیا ہوا ہے وہ اس کو کسی بھی صورت میں نہیں کھائے گا باقی کھا لیں اور اچھے بچے ہو جائیں اچھلتے کھتے میں نظر آئیں اور پھر دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ